السلام علیکم یورٹس کیا حال ہے سب لوگوں کے اور کیسے مزاج ہیں سب کے کیا ہو رہا ہے آج کل تو آج میں پھر ایک نیو ریسپی کے ساتھ آپ لوگوں کے خدمت میں حاضر ہوئی ہوں ایک نیو ویڈیو لے کے نیو ریسپی تو آج ہم برانے جا رہے ہیں ماش کی دال دھابے سٹائل یہ جو آپ لوگوں نے دھابے پہ کھائی ہوگی کبھی نہ کبھی چیزے ہائیوے پہ رفت کر اور آپ لوگوں نے کہیں بھی بزار میں جا کر جو دھابے والی دال ہوتی ہیں ماش کی دال جو ان کی بنی میں ہوتی ہے وہ ایک سپرکسپ الگی ٹیسٹ کی ہوتی ہے تو آج میں آپ لوگوں کو وہ والی دال بنانا سکھاؤں گی اور ماش کی دال ویسے تو عام طور پر ہم سب کے گھروں میں بنتی ہے لیکن اس سٹائل سے نہیں بنتی الگ الگ طریقوں سے بنتی ہے تو آج میں آپ لوگوں کو دھابا والی دال سکھاؤں گی تو اس کے لیے ہم کیا کریں گے ہم نے دال کو بھگو کے دو گھنٹے اس کو ہم نے بھگو کے اور پھر اسے ہم نے بوائل کر لیا ہے بوائل کر کے اس میں ہم نے تھوڑی سی تسر رکھنی ہے یعنی کہ ایک کنی شورنی ہے تو وہ ہم نے کر کے رکھ لیا ہے سائد میں یہاں پہ ہم نے آئل لیا ہے آئل آپ لے لیں گے پانچ سے چھے ٹیبل سپون آئل لینے کے بعد اس کے اندر آپ پیاس ڈالیں گے پیاس میں نے ایک ترمیانے سا اس کی لے لیا کیونکہ بہت زیادہ دال نہیں ہے دال میں نے ایک پیالہ لیا اور اس کو میں نے بھگو دیا تھا اور ابھی آپ کو اس کی کونٹیٹی دکھا دوں گی تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا یہ کتنی ڈالتی تو اسے ساپ سے میں نے ایک ترمیانے سائز کی پیاس لیا ہے اور پیاس ڈالنے کے بعد اب ہم اس کو فرائے کریں گے جب تک یہ فرائے ہو رہی ہے یعنی کہ ہم نے تیل اس کا تھوڑا سا گرم کر لیا تھا پھر ہم نے اس میں پیاس ڈالی ہے بہت جلا کے تیل کو بہت زیادہ کھولتے ہوئے بہت جلتے ہوئے تیل میں آپ پیاس ڈال دیں گے بہت جلتے ہوئے تیل میں آپ پیاس ڈال دیں گے تو وہ ایک دم کالی ہو جائے گی ہمیں بلکل کالی نہیں کرنی ہے اس وجہ سے ہم نے تھوڑا گرم کر کے پھر اس میں پیاس ڈال کے اور ایک ٹیبل سپون زیرہ ڈال ہے ہم نے اور کچھ کالی مرچیں ڈال دیں گے اندازہاً پانچ سے چھے عدد کالی مرچیں ڈال دیں آپ کو زیادہ پسند ہے تو آپ زیادہ کانٹی ٹی میں ڈالیں ثابت کالی مرچ یہ میں نے ڈالی ہے اس کے اندر اور ہم اس کو تھوڑا چلاتے رہیں گے چلانا بھی ضروری ہوتا ہے چمچے کوئی ایسا نہ ہو کہ کہیں سے پیاس زیادہ ہو جائے کہیں سے کم ہو تو اس وجہ سے ہم یہاں پیاس کو چلائیں گے بھی یہاں میں نے ڈالی ہے بڑی الائچی اور بڑی الائچی ایک عدد کافی ہے یہ ہم اس کے اندر ڈال دیتے ہیں اچھا اب ہم اس کے اندر شامل کریں گے لیسا نترک کا پیسٹ اور وہ بہت زیادہ نہیں لیں گے بس ایک ٹیبل سپون کافی ہے تو ایک ٹیبل سپون لیسا نترک کا پیسٹ لیں گے اور گرم مسالوں میں آپ لوگ دیکھیں میں نے بہت زیادہ نہیں ڈالے بس کالی مرچیں ڈالی ہیں اور بڑی الائچی ایک ڈالی ہے ٹیسٹ اور خوشپو کے لیے اور میں اس میں لونگیں نہیں ڈالی ہیں آپ کی مرضی ہے آپ کو پسند ہے آپ وہ بھی ڈال سکتے ہیں پر میں نے صرف اس کے اندر کالی مرچ اور بڑی الائچی ڈالی ہے ٹھیک ہے جو کہ اس کے اندر بیسک ہیں جو ڈالتا ہے ضروری ہیں جو چیزیں وہ میں آپ کو بتا لی ہوں تو میں نے لیسا نترک ڈالنے ہی بعد تھوڑا چلایا ہے اس کے بعد میں نے یہ دو اڈرک پیوارٹر لے لی ہے درمیانے فیسے ان کو اس طرح کیوبز میں میں کٹ لیا ہے اور کیوبز کی شکل میں کٹنے کے بعد ان کو بھی ہم اس کے اندر ڈال دیں گے اور یہ میں نے تھوڑا سا تیل الگ رکھا ہوا تھا اس میں میں نے شام میں کباب فرائے کیا تھے تو میں نے وہ تیل بھی ضائع ہو رہا تھا تو وہ بھی میں نے اس کے اندر ملا دیا ہے ہم نے کوئی بھی چیز کبھی ویسٹ نہیں کرنی تو اس کو بھی ہم نے کھانے کے اندر ایسی شامل کر دیا ہے چلیں آگے بڑھتے ہیں اب ہم اس کے اندر ہم کیا ڈالیں گے تھوڑا سا پانی کا چیٹا ضرور ہم دیں گے پانی کا چیٹا دینا بہت ضروری ہوتا ہے تاکہ آپ کا مسالہ جلے نہیں لگنے نہ لگے ورنہ وہ پھر اس میں ایک ٹیسٹ آجاتا ہے جلا جلا اور وہ ٹیسٹ ہمیں نہیں چاہیے ہم تو جیسے کیسے کھا لیں گے پر گھر والے کیسے کھائیں گے یہ آپ کو پتہ ہے کہ ہماری غلطی ہم نے کیا ہمیں پتہ ہے لیکن یہ کوئی اور ایکسپ نہیں کرتا اس لیے بہت خیال رکھیں جل میں نے اس کے اندر ڈال دیا ہے چاٹ مسالہ چاٹ مسالہ اس کے اندر ڈالے گا ایک ٹیسپون ایک ٹیسپون چاٹ مسالہ اس کے اندر ڈالنے کے بعد اب ہم نمک ڈالیں گے اور نمک بہت زیادہ نہیں ڈالیں گے نمک ہاتھ روپ کے میں ڈال ہے لیکن ہس پہ زائقہ ڈال ہے تو آپ لوگ جتنا کھاتے ہیں اتنا نمک ڈالیں میں نے یہاں اپنے پساب سے نمک ڈال ہے تو نمک میں آپ کو اس کی کونٹیٹی نہیں بتاؤں گی کیونکہ کہیں اوپر نیچے ہو گیا تو آپ لوگ مشہر پر بولیں گے تو یہاں ہلدی لے لیے ہم نے ہاف ٹیسپون ہلدی اس کے اندر ڈال دیا ہے اور ہاف ٹیسپون ہلدی ڈالنے کے بعد اب ہم اس کے اندر پسا ہوا دھنیا ڈالیں گے پسا دھنیا بھی میں نے لے لیا ہے چٹ پٹا ہے مجھے کھانے بہت چٹ پٹے پسانے ہیں تو اس لئے دو ٹیسپون بھرکے میں نے اس کے اندر پسی ہوئی لال مرچے ڈال دی ہیں اور یہ تو ہم ضرور ڈالیں گے اس کے بغیر تو کھانا مزا ہی نہیں آتا جب تک چٹ پٹا پن اس میں کھانے میں نہ ہو تو آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے ہلدی پسا دھنیا یہ سب میں نے کم ڈالے اور مرچے میں نے زوئی ڈالی ہیں تو مرچیں کیونکہ مجھے چٹ پٹے پسند ہیں اس لئے اور اب میں نے اس میں کالی مرچیں ڈال دی ہیں ہاف ٹیسپون سے تھوڑی زیادہ میں نے کالی مرچیں ڈال دی ہیں وہ بھی میں نے اس کے اندر ڈال دی ہیں اسی ہوئی کالی مرچ لی ہے ٹھیک ہے یہ سب ڈالنے بعد ہم مکس کریں گے اس کو تھوڑا بھونیں گے یعنی کہ ٹیمارٹروں کا کچھاپن ختم ہو جائے اس کے بعد ہم اگلے سٹیپ لیں گے تو یہاں پہ میں تھوڑا سا ڈال دوں گی کٹا ہوا دھنیا اور یہ کٹا دھنیا میں نے لے لیا ہے ایک ٹیسپون کے قریب کٹا ہوا دھنیا لے لیا ہے میں نے یعنی ثابت دھنیا جو ہوتا ہے اس کو میں نے اس طرح سے کرش کر لیا اور کرش کر کے آپ اس میں ڈالیں تو وہ بہت مزیدار خوشپو اور ٹیسٹ دے گا اور واقعے میں بڑے مزیدار بزاری سٹائل کے خوشپو آ رہی ہے کیا خوشپو ہے اور یہاں میں نے ایک لائٹ آن اور جلا لیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو کھانے کا کلر اور شکل صحیح سے نظر آتی رہیں یہ دیکھیں کتنی حفیم شکل آ رہی ہے کھانے کی چلیں اب ہم اس کو بھون رہے ہیں اچھی طریقہ سے چمچا چلاتے رہیں گے اور چمچے کی مدد سے ہم اس کے اندر چلاتے رہیں گے اور بھونتے رہیں گے یہاں تھوڑا سا میں نے پانی کا چیٹہ اور دے دیا ہے تو پانی کا چیٹہ ہم دیتے رہیں گے اور ہم مزے سے اس کو بھولتے رہیں گے جب تک کہ تیمارٹر اچھی دریتے ہونا جائیں اور ہمیں تیل الگ سے نظر نہ آنے لگے لیکن جب بھی آپ کو کھانا بنائیں اس میں سب سے زیادہ نشانی ہوتی ہے میں بگنرز کو بتا رہی ہوں آپ سب کو تو جو ایکسپیٹ ہیں ان سب کو آتے ہوگا لیکن بگنرز کے لیے ہے کہ جب تیل الگ ہو جائے تو اس کا مطلب آپ کا مسالہ بھونچ چکا ہے اور یہاں پہ یہ آپ نے دیکھا میں نے یہاں دال بوائل کر کے رکھی ہوئی تھی اور یہ بوائل کر کے یعنی نائنٹی ٹو نائنٹی فائف پرسنٹ بوائل کر لی تھی اور تھوڑی سی اس نے کنی چھوڑنی ہوتی ہے وہ ہم اس کو جب بھاپ پہ رکھیں گے دم دینے تیاری پہ تو وہ اس وقت پوری ہو جائے گی یہ دال میں اس کے اندر اب شامل کروں گی دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ دال کی کونٹیٹی دال میں نے تنی لی ہے اور اب ہم اس کو اچھی طریقے سے اس کے اندر ہم مکس کر لیں گے اور یہ دال اچھی طریقے سے پوچھ لیں ایک بھی دانہ اس کا ہم نے ضائع نہیں کرنا اور کہیں سے کچھ بھی ضائع نہیں ہونا چاہیے ہم اس بات کا ہم لوگوں کو خاص کر خیال رکھنا چاہیے چاہیے ہم دال بنا رہے ہیں چاہے ہم کوئی تبزی کاٹ کے ڈال رہے ہیں کچھ بھی ہم بنا رہے ہیں تو اس کا ہر دانہ ہمیں استعمال کر کے اس کو یوز کرنا چاہیے کچھرے میں نہیں پھیکنا چاہیے ورنہ یہ چیزیں یہ اللہ میاں کا دیا ہوا ہمارا رزق ہے اور ہمیں ایک ایک دانے کی قدر کرنی چاہیے اس کو ہمیں بالکل بھی ضائع نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اس کا بھی ہمیں گناہ ملے گا اور آخرت کے دن ہم سے اس کا سوال کیا جائے گا حساب لیا جائے گا اور ہمیں ہر قدم پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں اتنی پیاری نعمتوں سے نعمتوں سے نوازہ اتنی پیاری اپنی رحمتیں دیں چونکہ ہمیں ہم گناہگار شخص ہیں ہم لوگ اتنا جہے ڈیزرب ہی نہیں کرتے پھر بھی اللہ پاک ہمیں اتنا کچھ دے دیتا ہے تو اللہ کا بہت کرم ہے مہربانی اور ہمیں اس کا نہایت شکر گزار ہونا چاہیے اور آپ سب کو میں یہ سب باتیں اس لیے بتاتی رہتی ہوں کیونکہ میں خود بھی کوشش کرتی ہوں کہ ان سب پر عمل کروں اور آپ سب سے یہ سب شیئر کرنا تو لازمی بنتا ہے تو یہاں پہ میں نے یہ دال کو اچھی طریقے سے مسالے میں مکس کر لیا ہے اس کو ہم رکھیں گے پانچ سے دس نٹ کے لیے اچھی تیس میں بھاپ آ جائے اور پھر اس کے بعد ہم چیک کریں گے چلیں اب ٹائم ہو گیا ہے اب ہم اس چیک کرتے ہیں یہ دیکھیں آپ لوگ جو اس کے اندر میں نے کنی تھوڑی سی چھوڑی تھی وہ اب ہو گئی ہے اور یہ دال ہماری یہاں پہ تیار ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہیں سے بھی یہ جل نہیں رہی کہیں سے بھی یہ لگ نیری مسالہ اس کا کہیں سے بھی نہیں جلا ہے اور یہ اکتم زبرتس اور کھلی کھلی دال بنی ہے تو آپ لوگ دیکھیں کتنی خوبصورت لگ رہی ہے کتنے مزیدار لگ رہی ہے اچھا اب ہم اس کے اندر کیا ڈالیں گے اب ہمارا نیکس سٹیپ ہے اس کے اندر ہم ڈالیں گے گرم مسالہ گرم مسالہ پسا ہوا گرم مسالہ ڈالنے سے اس کی جو خوشبو نکلتی ہے وہ بہت امیزنگ بہت مزیدار خوشبو ہوتی ہے تو گرم مسالہ ہم لے لیں گے چوتھی آئی چمچی اور وہ ہم اس کے اندر ڈال کے مکس کر لیں گے اور پھر تیار ہو گئی ہے کیونکہ ڈال تو ہری سبسی تو ضروری ہوتی ہے تو ہری مرچیں میں نے تین عدد میں نے ہری مرچیں لے لی ہیں اور تھوڑا سا ہرا دھنیا جو کہ اس کے اندر میں نے کٹ کے ڈال دیا ہے اور اس کو اچھے سے چھان لیں گے اور کوئی ہری دھنیا پتی بھی میں نے ضائع نہیں کرنی اس وقت میں نے اچھی طرح ہفیس میں ڈال دیا ہے اور اب ہم اسے مکس کریں گے اور ہماری ڈال تیار ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس کی کتنی پیاری شکل آئی ہے اور یہ دیکھیں آپ لوگ میں اس کو سائٹ سے اچھی طرح سے ساف کرلوں کہیں سے بھی یہ جلی بھی کہیں کوئی مسالہ ایسا نہ ہو کہ آپ لوگوں کو لگے میں نے کہیں کو جلا دیا ہے تو یہ سب کچھ تیار ہو گیا ہے اور ہم اسے اب سرف کرنے کی تیاری میں ہیں تو یہ دیکھیں ناظرین ڈال بہت ایزی تھی اور بہت ہی آسانی سے اور کیسے جھٹ پٹ دس منٹ میں بن گئی ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اور کوئی اس میں مشکل چیز نہیں کچھ بھی اس میں مشکل نہیں ہے آپ لوگ اسے ضرور ٹرائے کریں اور مجھے ضرور خا کے بتائیں کیا اس ڈال کا ہوئی ڈھابے والا ٹیسٹ تھا ہے یا نہیں جو آپ لوگوں نے ضرور خواہی ہو گی ایک نئے دفعہ تو ضرور ہی کھائی ہوگی اپنی لائف میں تو مجھے ضرور بتائیے گا کہ اس کا ٹیسٹ آپ لوگوں کو کیسا لگا اور یہ ریسپی کیسی لگیا آپ لوگوں کو کھا کے بتائیں مجھے کومنٹ سیکشن میں جا کے کومنٹ کریں اور ضرور بتائیں کہ دال کیسی بنی انشاءاللہ ملیں گے اگلی ویڈیو میں ایک نیو ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے جن لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور ویڈیو کو لائک ضرور کریں شیئر کریں پھر ملیں گے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اتنا خیال رکھیں اللہ حافظ